موسیقی ہیلو گائیز اسید ناصیر ویلکم ٹو مائی چینل این ای کلاس روم آج کی اس بیڈیو لیکچر میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں فال ان لب اس کا مطلب اور اس کا یوز فال کا مطلب ہوتا ہے پرنا یا گرنا in love یعنی پیار میں فال ان لب یعنی پیار میں پرنا دوسری بحثہ میں بولا جائے تو پرےم میں پرنا یا پھر پرےم میں فس جانا کبھی کبھا ہم لوگ اپنے ہندی بحثہ میں اس طرح کی بھی سینٹنس کا یوز کرتے ہیں کہ اسے پیار ہو گیا یا اسے پرےم ہو گیا تو اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے یعنی فال ان لب کا مطلب پیار ہو جانا یا پھر پرےم ہو جانا اسی کو بولا جاتا ہے انگلیس میں فال ان لب چلیے ایکزامپل کی مادے ہم سے ہم لوگ سمجھتے ہیں اگر ہندی میں بولیں پیار میں مت پرو تو اس کو انگلیس میں ایسے بول سکتے ہیں don't fall in love پیار میں مت پرو please don't talk to me I fall in love easily کرپیا مجھ سے باتیں مت کریں مجھے آسانی سے پیار ہو جاتا ہے he will fall in love with her یعنی وہ اس کے پیار میں پڑ جائے گا یا وہ اس کے پریم میں فس جائے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو please like جرور کریں اگر چینل میں پر نئے ہے تو please subscribe کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر آپ falling in love کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا جا کر جرور دیکھیں thanks for watching this video guys see you next video take care bye bye